بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت نے سڑک پر ایک بے گر بڑے شخص کو بیک مانگتے ہوئے دیکھا جس کے بال بڑے ہوئے اور کپڑے پٹے ہوئے تھے اس راڈ ٹن بھی بہت تھی اور اس بڑے شخص نے پٹا ہوا کوٹ پہنا ہوا تھا عورت کو اس شخص پر ترس آیا اور اس کی مدد کرنے کے لئے رک گئی عورت کی خیریت پوچھنے پر بزرگ نے سوچا کہ شاید وہ اس کا مزاک اڑانے کا ارادہ رکھ دی ہے اور بڑے شخص نے عورت کو دور جانے کو کہا عورت نے پوچھا کیا آپ کو بوک لگی ہیں بزرگ نے ہاں میں جواب دیا جیسی ہی دونوں قریب ہی موجود ریسٹورنٹ میں داخل ہونے لگے وہاں کی منیجر نے انہیں داخلے سے روک دیا اور کہا یہاں بے گر افراد کا داخلہ منع ہے بڑا شخص جو اس رویہ کا عادی تھا مایوس ہو کر واپس جانے لگا اتنے میں اس عورت نے منیجر سے سوال کیا کیا آپ اس بینک اسٹاف سے واقف ہیں جو اس سڑک کے کنارے پر موجود ہیں منیجر نے جواب دیا ہاں وہ تو ہر ہفتے ہمارے ریسٹورنٹ کانا کانے اور میٹنگ کے لیے آتے ہیں عورت بولی آپ لوگ تو پھر ان سے کافی اچھے منافع کاماتے ہوں گے منیجر نے تلخی سے جواب دیا آپ کیوں پوچھ رہی ہے یہ سب عورت نے جواب دیا میں اس بینک کی سی ای او ہوں منیجر نے ایک لفظ بھی موسی نکالے بغیر ان کو اندر آنے کا کہہ دیا سی ای او کی روئیے کو دیکھ کر بڑے شخص نے حیرانی سے پوچھا آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا سی ای او بولی میں بھی ایک بے گر لڑکی تھی ہمارے پاس کانے پینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب کبھی میری امی کچھ پیسے جمع کرتی تھی کہ ہم ریسٹورنٹ میں کانا کا سکے تو ہم سے اسی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا جس دن میں بینک کی سی ای او بنی اس دن میں نے یہ آہد کر لیا تھا کہ میں کسی بو کے شخص کو کانا کلانے کا موقع ضائع نہیں کروں گا ہم سب برابر کے محبت کے حق دار ہیں